موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل ہوت فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں بچوں بڑوں سب کے فیورٹ کرسپی فرائز تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لئے ہیں تین میریم سائز کے آلو ان کو میں نے اچھی طرح سے پیل کر کے واش کر دیا ہے اب ہم کریں گے ان کی کٹنگ دیکھئے آلووں کے ہم جو ہیں وہ تھوڑے تھک سلائس کٹیں گے اس طرح سے میری کسی بھی ویڈیو کو سٹار سے انڈ تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی ریسیپی بلکل ویسی ہی بن سکے اور نئے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو کانڈلی سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہن سکے اسی طرح سے اسی سائز کے ہم باقی بھی آلووں کے سلائس کٹ لیں تمام آلووں کو میں نے اس طرح سے موٹے موٹے فرائز کی شکل میں کٹ لیا اب ان کو اچھی طرح سے دھو کے تو ڈرائ کرتی ہوں فرائز کو ہم سائیڈ پہ کریں اور ایک باول کے اندر ہم لیں گے تقریباً 2 ٹیبل سپون کارن فلور اور اس میں جائے گا 3 ٹیبل سپون یعنی 3 بڑے چمچ میدے کے آل پرپس فلور اور اس میں جائے گا 1.5 ٹی سپون سالت یعنی نمک اس کے بعد اس میں جائے گا 1.5 ٹی سپون پسا ہوا زیرا یعنی گرانڈ کیومن 1.5 ٹی سپون ہی اس میں جائے گا گارلک پاورڈر یعنی لیسن کا پاورڈر 1.5 ٹی سپون اس میں جائے گی بلیک پاورڈر یعنی کالی مرچ کا پاورڈر یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ان کو ہم کریں گے اچھا سا مکس اچھا سا مکس کرنے کے بعد یہ جو ہم نے فرائز واش کر کے رکھے تھے ان کے اوپر یہ تمام پاورڈر ڈال دیں گے اچھی طرح سے اور ان کو ہاتھ کے ساتھ اچھا سا مکس کریں گے پانی اس میں ہم نے یوز نہیں کرنا بس جو ہم نے فرائز واش کی ہے ان کے ساتھ جو تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا ہوا تھا بس وہ ہی استعمال ہوگا اور اس کے اوپر یہ جو پاورڈر فارم میں ہمارے تمام مسالیں ہیں اور کون فلور ہے میدہ ہے ان تمام چیزوں کی ہم نے اس کے اوپر ایک اچھی سی کوٹنگ کرنی ہے اس کو آپ اس طرح سے بھی اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں ان کو ٹاس کریں تو یہ اچھی طرح سے سارا جو پاورڈر ہے یہ ان کے اوپر کوٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو فرائز ہیں وہ اچھے سے سفید کلر کے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں اوائل کو میں نے ایک پین میں ڈال کر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اوائی ہوپ کہ وہ گرم ہو چکا ہے ہم اس کے اندر اب یہ اپنے فرائز ڈال دیں گے ہیٹ کو ہم رکھیں گے میڈیم پر اور اسی طرح سے ہم اس کو ابھی پکنے دیں گے اب ہم اس کو سائٹ پڑھیں گے اور ہیٹ کو ہم میڈیم ٹو سلو ہی رہنے دیں گے ہیٹ ہم نے زیادہ اس کی تیز نہیں کرنی ورنہ باہر سے وہ جلدی براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے وہ کرسپی نہیں ہوں گے اس کو میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر آپ تھوڑی در اور پکنے دیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے اندر چمچ لائیں گے تاکہ ان کی تمام سائڈیں جو ہیں وہ ایک جیسی براؤن ہوں فرائز کے اوپر بہت ہی پیارا سا کلر آگیا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے ایک پیپر کے اوپر تو یہ ریڈی ہیں بہت ہی مزے دار سے کرسپی فرائز آپ اس طریقے سے فرائز کو بنائیں تو یہ نہ صرف ٹیسٹ میں مزے کے بنیں گے بلکہ یہ بہت دیر تک اسی طرح سے کرسپی ہی رہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ